مزہ بار باد ہوتی ہے کیونکہ مزہ ان کو اس کام میں آ رہا ہے جس میں کوئی فائدہ ہے نہیں یہ جو مزہ آنا ہے نے بہت بڑی پریچانی ہے مزہ کھینچتا ہے اپنے آپ کو اس کام کی طرف اور اندر سے نفع ہونے والا اس میں کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ قرآن کریم کی آیت ہے انہالذین لا یؤمنون بالآخرت زینا لہم اعمالہم جن کا رب اللہ پر ایمان نہیں ہے ان کو بیکار کام مزہ دار بن گئے ان کے لئے اور بھی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ شامل فرماتے ہیں جب لوگ سمجھتے ہیں ہم نے بہت اچھا کام کیا حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا مزے کا کام کیا مگر اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے بس اب اس بزمون کو ذہن میں رکھ کر میٹر اپنے آپ کو لگائیں ہم بے شمار کام ایسے کرتے ہیں جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور آدمی سمجھ بھی نہیں پاتا ہے کہ میں بے کار کام میں لگا ہوا ہوں جو لوگ شوق کے ساتھ کتے پال رہے ہیں اور لاکھوں روپے ان کتوں پر خرج کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے تیمتی اوقات ان کتوں کی خدمت پر خرج کرتے ہیں ان کا نفع کیا ہے جوابی کچھ بھی نہیں لیکن ان کو مزا رہا ہے جو لوگ رات رات بھر سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور ویڈیو گیمیں اور پپجیاں کھیلتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وہ سب کرنے کے بعد ہاتھ میں کیا آتا ہے جوابی کچھ بھی نہیں لیکن مزا رہا ہے جو لوگ کھیلوں کی پوری سیریز دیکھتے رہتے ہیں ٹورنامیٹ سارے دیکھتے رہتے ہیں فلان ٹیم نے کھیلا فلان نے ہارا فلان کو میڈر ملا فلان کو میڈر ملا یہ ساری سیریز دیکھنے کے بعد ہاتھ میں کیا آیا ہر کچھ بھی جو لوگ کے بعد پیسہ ہے وہ گروپ بنا کر کے پہنچ گئے گلمرگ پہلگام ایک رات رہے تین دن رہے ہفتہ بار رہے اس کے بعد جب واپس آئے تو یہ جو ہزاروں اور ہو سکتا ہے لاکھوں روپے خرچ کیا ہاتھ میں کیا آیا جواب کچھ بھی نہیں غرض یہ کہ طرح طرح سے انسان ایسے کاموں میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے جن کے بارے میں اسے لگتا ہے میں نے بہت کچھ کیا بگر ہوتا کچھ نہیں یہ کفر کی علامات بتائی گئی ایمان نہیں ہوگا تو تمہاری حالت یہ ہو جائے گی بیکار کاموں میں تمہیں مزا آئے نہیں لگے گا ساتھ بہت شخص جو فخر کے ساتھ کہتا ہے فخر کے ساتھ کہتا ہے یہیں سے نگر شہر میں میں چیز سجی صورت اور بھی خرج کا سامونی اس پہ جناب فخر کے ساتھ وہ اپنے کتے کے لئے شمپو ڈلی سے منگواتا ہے اگر اس سے کہا جائے گا یہ تو بیکار کام میں فائدہ کیا ہے اس کا تو جواب ہے کہ تم لوگ تو بیکورٹ تمہیں پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے ہے کچھ نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہے کچھ نہیں اس میں مگر وہ فخر کرتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں انہلذین اللہ یعنیل آخی زییننالہم عامالہم جن کا ایمان نہیں ہوگا بیکار کام ان کو مزیدار لگیں گے ان کو لطف آنے لگے گا اور وہ خوش ہوگا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا بارا اس اصول کو سامنے رکھ کر کے ہر اپنے کام کو میٹر لگانا چاہیے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا فائدہ ہے بھی کچھ یا نہیں یہ وقتی توبہ تو نہیں ہے کچھ چنانچہ آپ کو بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں محسوس ہوگا یہ بیکار عمل ہے بہت ساری آپ کے ایکشنیں آپ کو محسوس ہوگا یہ بیکار عمل ہے مان لیجئے آپ نے پلان بنایا ہم شام کو گھومنے جائیں گے دو تین گھنٹے گھوم کر کہیں گے مگل گارڈنز میں شام کو واپس اگر آپ نے آپ سے پوچھے تو نے پایا کیا اس میں تو نے اس میں سے پایا کیا میں احسان مثال ارز کرتا ہوں امام مالک رحمہ اللہ تعالی حدیث کا درست دے رہے تھے مدینہ شریف میں مسجد نوی میں اور امام مالک عالم یہ ہے امام مالک کی عظمت یہ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی رات ہی یاد نہیں ہے جس رات میں میں نے حضور کی زیارت نہ کی اس درجے کی انسان ہے خیر تو امام مالک رحمہ اللہ مدینہ شریف میں تھے وہیں یہ تھے وہ مدینہ شریف میں کہیں سے کوئی ہاتھی والا آ گیا تو سارے بچوں نے کہا آج ہاتھی دیکھنے جائیں گے تو ایک تعالی حلم سے پوچھا امام مالک رحمہ تم نہیں گیا ہاتھی دیکھنے کے لئے انہوں نے کہا حضرت ہاتھی دیکھا مجھے فائدہ کیا ہوگا میں ذہن میں رکھتا ہوں اللہ کے ایک مخلوق ہے فوٹو میں کہیں دیکھ لوں گا بس کافی ہے میں آپ کے بعد حدیث سکھنے کے لئے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے نہیں ہاتھی تمہیں زندگی میں کہیں بھی دیکھ لوں گا بہرحال میسیج کیا ہے اس میں بار بار اپنے آنکھوں میٹر لگا کر کے دیکھیں میں اپنے وقت کا برباد تو نہیں کر رہا ہوں میں اپنے پیسے کو برباد تو نہیں کر رہا ہوں میں اپنی انرجی زائیہ تو نہیں کر رہا ہوں میں اپنی آنکھوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہا ہوں میں راتوں کو رات قیمتی راتوں کو زائیہ تو نہیں کر رہا ہوں میں ایسے کام تو نہیں کر رہا ہوں جس میں کچھ بھی نہیں ہے اور مزا رہا ہے بس یہی بار بار اگر ہم نے اس پر قابو پا لیا تو آپ سمجھ دیئے بہت ہمارا پیسہ بچے گا بہت ساری ہماری انرجی بچ جائے گی بہت سارا ہمارا وقت بچے گا اور یہ تینوں چیزیں اس میں ضائع ہوتی ہیں میرے پاس بچہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں رات کو پانچ گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہوں پانچ گھنٹے ویڈیو گیم کھیلتا ہے رات کے دس بجے سے لے کر گھر والی جب سوتے ہیں وہ رات کے دو بجے تک ایک دیکھتا ہے فائدہ لاح 물어� کچھ بھی نہیں اور اس ویڈیو گیم میں اگر اس نے کوئی وہ چیزیں بھی کی ہیں جو کفر ہیں جو شرق ہیں جیسے کہ پپ جی اس میں کوئی شرق بھی ہے اس میں کفر بھی ہے اس میں مورتی پوجھا کرنی بھی ہے یہ بٹن جہاں سے دبائے گا وہاں کوئی مورتی کو سجدہ کرتا ہے تو وہ جو بٹن دبا کر سجدہ کر رہا وہ تو یہی کرار رہا ہے تو یہاں سے بٹن دبا کر کے وہاں کسی کو مانڈر کرائے گا بٹن دبا کر کسی کو کتل جب مجھ سے بچھا گیا تو میں نے کہا میں نہیں بتا سکتا تب تک جب تک میں مسئلہ دیکھوں گا نہیں اور وہ سمیمی نہیں آگیا ہے اس میں کیا کیا حلال و حرام کرنے کا معاملہ آسان نہیں بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس لیے ہم جب کسی چیز کے مطالف فیصلہ کرتے ہیں تو بہت غور کر کے بہت سوچ کر تمام چیزیں دیکھ کر پھر تو میں نے معلوم کیا کہ بھئی اس میں ہے کیا ہوتا کیا کیا ہے یہ ساری چیزیں جب بتائی گئے تب پتہ چلا اس میں کفر ہے اس میں شرک ہے اس میں وقت کا ضائع کرنا تو ہی ہے بہرحال بات ختم ہو رہی ہے بات ختم ہو رہی ہے کیا ہر کام کرنے سے پہلے چک کر کے دیکھ لیجئے آپ کو اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہی نقصان ہے اگر وقت برباد ہو رہا ہے پیسہ ضائع ہو رہا ہے آپ کے انرجی ضائع ہو رہی ہے تو یہ کوئی اکل مندی کی چیز نہیں ہے اس کو ایوائیڈ کرنا چاہیے لہٰذا آپ موبائلی کے غلط یونزنی سے بچیں پیسے کو غلط جگہ خرج کرنے سے بچیں ایسے ٹور کرنے جن کا فائدہ کچھ بھی نہیں اور ان ٹوروں سے اپنے آپ کو بچائیں ایسے لوگوں سے ملنے ایسے فنکشنوں میں جانے سے جن فنکشنوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بچی کی پیدائش ہوئی ہے ہمیں برس دے منانا ہے برس دے منائے جا رہا ہے پانچ گھنٹے لگ گئے اس میں اس کے بعد اپنے آپ سے پوچھے ان پانچ گھنٹوں سے تمہیں ملا کیا جوابی کچھ بھی نہیں اور اس میں اگر کوئی غلط چیزیں بھی کی گئی ہیں پھر تو کہنے کیا سب کیک کٹے گئے وہاں انسان کیک کٹنے سے کیا ہوتا ہے کیک تو ہم روز گھر میں کٹتے ہیں آپ کے ہم اہمان آئے آپ نے کیک لائے کٹ کر کھلا رہے ہیں تو وہاں کیک کٹنے میں کونسی نئی چیز آگئی ہے لیکن لوگوں نے زیمت ڈال دیا سب کی کٹنے بڑا کوئی عام کام ہے تو جس کام کا کوئی فائدہ نہیں اسی کام کو عام سمجھا جا رہا ہے اور اس کے وجہ سے انسانوں کی بہت ساری انرجین زائع ہوتی ہیں بارال میں نے ایک حضور بتایا میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں اور یوں کہ یہ ہے کہ اب اس کو میں تنکل اوڑ نمبر ایک قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ رشاد فرمایا کہ جب ایمان بالکل نہیں ہوگا یا ایمان کمزور ہوگا تو بے فائدہ کام بے کار کام تمہیں مزیدار لگیں گے ان مزیدار کاموں میں دیکھ رہے جی کیا کیا ہوتے ہیں کہ جن مزید کام ہوں انسان اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی انرجی اپنی ٹائم ویسٹ کر رہا ہے برباد کر رہا ہے اور ابھی سمجھ نہیں پاتا ہے بس بار بار اپنے اوکومیٹر دکھا دیکھیں ہمارے ذریع سے ہمارا پیسہ برباد نہ ہو ہمارے ذریع سے ہمارے جسمانی انرجی برباد نہ ہو سیدھی بات ہے جب پانچ پانچ گھنٹے تا آپ رات کو موبائل پر رہیں تو آپ کے آنکھوں کو جو نقصان ہوگا اس نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہے اور اس موبائل کے جو ریز آپ کے دماغ کو لگ رہی ہیں اس ریز کی وجہ سے آگے جو بیماریاں آئیں گی اس کے ذمہ دار آپ خود ہے مہارون تمام چیزوں میں نظر ہی نہیں آتی بس چپٹر ختم ہو گیا ایک بات تو یہ سمجھا جاتی دوسری بات اللہ حمد رحمی آرہیم اللہ تعالیٰ شانہ اپنا تعارف قرآن میں کراتے ہیں اور اس میں بندوں کا رویہ اللہ کے ساکھ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھاتے ہیں اس میں بس ایک بات یہ سمجھ نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بارے میں دھوکہ مت کھانا اللہ کے ذات کے بارے میں دھوکہ مت کھانا تو سوال یہ ہے کہ اللہ کے ذات کے بارے میں دھوکہ کیسے کھائے گی جواب قرآن ایک کہتے ہیں کبھی اللہ کے بارے میں دھوکہ مت کھانا سمجھ میں رہنا اس کو ہم کتاب میں کہتے ہیں استدراج ہو جاتا ہے استدراج کا مطلب انسان برائیوں میں فسا ہوا ہے اور خوش ہو کر برائیوں میں مگن ہے اور چھوڑنے کو تیار نہیں اور آگے پلان بھی اور کرنے کے ہیں تر کرنے کو تیار نہیں افسوس نہیں احساس نہیں گناہ ہونے کی وجہ سے شرمندگی نہیں اور چاہتا ہے کرتا رہوں گا اور اللہ کے طرح سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے تو کوئی پکڑ نہیں آ رہی ہے یہ کہتا ہے تلچن کیه میں اگر غلطہ ہی سے تیلے سے height جانتا یہ جو پکڑ نہیں آ رہی ہے اس کے بارے تو دھوکہ کھا جاتا ہے اس کو اللہ تعالی میں دھوکہ مت کھانا میں آگر تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں میں آگر تمہیں چھوڑ دے رہا ہوں میں آگر تمہاری فوراں پکڑ نہیں کرتا میں نے اگر تمہیں فوراں سزا نہیں دی اس سے دھوکہ مد کھانا کہ تم کرتے رہو گے کرتے رہو گے مست ہو کر رہو اور زیادہ کرتے رہو گے پھر جب پکڑے جاؤ گے تو بھی چھوٹ نہیں پاؤ گے یہ بکسرت انسانوں کو یہی مسئبت رہتی ہے لڑکا غلط راستے پر چل رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوا نہ بدنامی ہوئی نہ گھردالوں کو پتا چلا نہ کسی کی طرف سے کوئی اعتراض آیا یہ چلتا گیا دوبتا گیا چلتا گیا یہاں تک کہ بہت آگے یہ ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بے فکر ہو گیا اس وجہ سے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئی تھی تو دھوکہ کھا گیا دختر میں بیٹھ کر رشوت کھا رہے ہیں کوئی مشکل نہیں کوئی پریشانی نہیں کون دیکھے گا اوپر والے جو صاحب پکڑ سکتے تھے وہ ہم سے زیادہ اس میں آگے ہیں وہ دو قدم آگے ہی ہیں ٹھیک نیچے والے کو دیکھنے والے ہیں گرد جئے کہ رکا اٹھیں کچھ نہیں پریشانی ہے کچھ نہیں بڑھتے گئے کرتے گئے یہاں تک کہ پھر جب پکڑے جاتے ہیں پھر چھوٹ نہیں پاتے اور معاشرے میں اس طرح کے لوگ پک اثرت پائے جاتے ہیں کہ جو پہلے کیا کرتے تھے بہت دنوں تک مسک ہو کے کرتے رہے آخر میں کیا تباہی ہو گئے اور یہاں آخر کہ بس یہ بات ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت پکڑنی چاہیے فلا انسان کا حال یہ تھا وہ یہ کرتا تھا آج اس کا حال یہ ہے ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں میں ایک گاؤں سے گزر رہا تھا گاڑی چلانے والا کہتا ہے اس آدمی کو دیکھیں اس آدمی کو دیکھا تو وہ مشکل سے دو لکڑیاں پا لے کر چل رہا تھا کہنے لگے اس نے نجانے کتنے لوگوں کی ٹانگیں توڑی ہیں ٹھیک اور صدی پشتل مارتا تھا ٹانگوں میں اس کا نام ہی رکھا اس کے نام کے ساتھ پشتل جوڑ دیا گیا تھا ایسے ماں تو مان لے جائے اگر اس کا نام رجب ہے تو رجب پشتل یا اس کا نام اگر شابان ہے تو شابان پشتل اس طرح کا نام تھا اس کا اب اس کے بعد پھر اللہ کی پکڑ اچانک دونوں ٹانگیں بیٹھ گئی چار سال ہو گئے ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا اٹھ نہیں پتا یہاں تک اس کی بیڑی اسے کہتی ہے کارگی خدا موہ سکتا پا یہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی غلطی کر رہا ہے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آ رہی ہے بے فکر نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ میں فوراں پکڑتا نہیں ہوں لیکن جب پکڑوں گا پھر چھوٹ نہیں پاؤگے اس وقت انسان کی توبہ بھی کام نہیں کرتی پھر مافیہ دبا کتاک موہ میں خدا ہے مگر خدا چوندی ہوتا بوزے نہیں ہاں سکت گوئی اس بات پچھوٹ بوزاں خدا وہ تو جب تک انتظار تھا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَا نَسُوْ مَا دُكِّرُوْ بِهِ جب بھول گئے اس کو جو میں بار بار سمجھاتا رہا جب ایوائیڈ کرتے رہے اسے جو میں نصیحت کرتا رہا جب آنکھ میز کر کے رہے انور کرتے رہے اسے پیانی نہیں دیا میں راستہ کھولا چھوڑ دیتا ہوں کرنے تو چھوٹنا چاہیں تو چھوٹ نہیں پاتے اس کے بعد پھر توبہ کیتنی ہی کریں سنانچہ یہ جو بچائرہ وہ لکلیوں پر چل رہا ہے بچائرہ حافظ لڑکوں کو بلا بلا کر میں پر تو قرآن خدا گزم شفا کروں میں کیل کر چاہوں یہاں تک کہ وہ کہتا ہے یہاں تک آج میں پہنچتا ہے اب بجھے موت ہی آ جاتے ہیں بگر وہ بھی نہیں آتے بہرحال اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے عرب کے کافروں نے بھی جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک متوجہ یہی کہا تھا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ قَانَا هَدَاهُ الْحَقْ بِنْ عِنْدِكْ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنِ السَّمَا عَوِيْتَنَا بِعْذَابٍ عَرِيمٍ انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُو یا رسول اللہ یاد ہے آپ کو وہ وقت انہوں نے کہا تھا اگر یہ آپ کا دین سچا ہے جو محمد کے ذریعے سے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اس کا انکار کر رہے ہیں فَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنِ السَّمَا تو آسمان پر ہم پر پتھراؤ کر دیجئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو فوراں پتھراؤ کر سکتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے لیکن نہیں کروں گا کیونکہ میرا ضابطہ بنا ہوا ہے کب ایکشن دوں گا کب پکڑ کروں گا اور وہاں فرمایا چونکہ آپ یہاں تشریف فرما ہیں آپ کے ہوتے ہوئے تو میں پتھراؤ نہیں کر سکتا وَإِذْكَارُ اللَّهُمَا اِنْقَانَ هَذَهُ الْحَقْمِنِ عِنْدِلْ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَ حِجَارَةً مِنِ السَّمَا عَوِيْ تَنَابِ عَذَابٍ عَلِيلٍ وَمَا کَانَ اللَّهُ لِعَادِّي مَهُمْ تو بہرحال اللہ کی پکڑ سے بے خوف کبھی نہیں ہونا چاہیے یہ بہت خطرناک ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ خبردار خدا کے بارے میں دوکہ مت کھانا بات ختم ہو گئی تیسری بات دنیا میں اکثر چیزیں ایسی ہیں اکثر چیزیں جن میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے اکل بند انسان اس چیزے فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اکر بندی یہی ہے یہ بیجی جن رہی ہے اس میں بہت فائدے بھی ہیں اور یہ بہت خطرناک بھی ہے اکر بند انسان اس سے ایک خطرات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اس کے فائدے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے آگ بہت فائدے مند چیز ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے اگر انسان اس کے آگ سے خطرے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کو فائدہ اٹھاتا ہے کشمیر کیوں کہ ہاں کانگڑی ہوتی ہے سردیوں میں اب تو بچارہ چلے کلان رفصت ہو گیا تو کانگڑی کانگڑی بہت فائدہ مند بھی ہے بری خدرناک بھی ہے کتنے لوگ جلتے ہیں اسی کانگڑی سے اور کتنے لوگ اپنا بچارہ چلے کلان گزارتے ہیں اسی کانگڑی کے ذریعے سے واقعی یہی ہے بس ٹھیک جیسے یہ چیزیں اپنے اندر نفع اور نقصان دونوں رکھتی ہیں اقل مند انسان فائدہ اٹھاتا ہے اس کے نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اسی طرح سے اس بات کو اور آگے کریں جوانی بگر بھی سکتی ہے صدر بھی سکتی ہے اقل مند وہ ہے جو بگر سے اپنے آپ کو بچائے صدر بھی اپنے آپ کو آگے چلائے کالجوں میں گندگی بھی ہے اور تعلیم بھی ہے اقل مند بچہ وہ ہے جو کالے میں جائے تعلیم پڑھے وہاں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچا کر کے لائے لیٹرن سب کو جانا ضروری ہے اقل مند انسان وہ ہے جو لیٹرن جائے اور وہاں کی گندگی سے اپنی باڈی اور اپنی کپروں کو بچا کر کے لائے موبائل زگوے خاتوں میں ہیں اکل مند انسان وہ ہے جو اس کے غلط چیزوں کی استعمال سے اپنے آپ کو بچائے اس کے فائدہ مند چیزوں استعمال کریں پیسہ آپ کے پاس آ گیا آپ اسے غلط بھی کر سکتے ہیں اور اچھا بھی کر سکتے ہیں اکل مند وہ ہے جو پیسے کا صحیح استعمال تو کرے غلط استعمال سے انسان کو اپنے آپ کو بچائے غلط یہ کہ ہر چیز کا معاملہ یہی ہے کہ ہر چیز میں دیکھنا ہے اس کا غلط استعمال کون سا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا اور اس کا صحیح استعمال کون سا ہے اس وقت حوارے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس کی یوزنگ کی اگر ہم دیکھیں تو اس کا استعمال پرسنٹیج اچھا ہے زیادہ یا برا 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 اس کا ضرورت کا استعمال زیادہ زیادہ آپ کو کسی سے کوئی بات کرنی ہے اس سے بات سننی ہے اس کو میسیج دینے اس کی بہت بس اتنا ہی ہے بزنس والے بزنس کے لئے اسے استعمال کرتے ہوں گے آبسوں والے اپنے آرڈرز کے لئے استعمال کرتے ہوں گے گھر والوں کے ساتھ بات کریں گے خرید پوچھیں گے چیزیں بس اتنا ہی ہے اس کا اصل استعمال باقی اس کے علاوہ جو کچھ استعمال وہ دیکھ لیں یہاں تک کہ دینی استعمال بھی دینی نہیں ہے کیسے ورنہ انسان سنتا ایسی کلپ بنائی گئی جو بڑی زبردست چیز ہے اب سننے والے نے سنی بہت زبردست کلپ ہے واہ واہ کیا اس کے بعد پھر کلپ یا تو آگے شیئر کر دی اور یا پھر لائک کی اور یا پھر ڈیلیٹ کر دی بس ختم ہو گیا اس کے بعد ختم آپ نے فائدہ کیا اٹھا ہے اسے اسے فائدہ کیا اٹھا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں ہاں کچھ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مثلا کوئی بہت مفید کلپ آئی اس مفید کلپ کو ہم نے سنا سننے کے بعد پھر ہم نے اس کو عمل کیا اگر وہ عمل کرنے کے چیز تھی نئی بات معلوم ہوئی تو ٹھیک ہے بہرحال موبائل کے غلط یوز سے اپنی حفاظت خود کریں اور اپنی اقل استعمال کریں کہاں کہاں میں اس کا استعمال کر رہا ہوں یہ بہلے فائدہ مند ہے یہ نقصان دے ہیں اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیوں تفصیل سے بتائیں کہ صاحب یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے یہ چیز غلط ہے اللہ نے سب کو عقل دی اپنی اقل استعمال کرو اور جہاں ڈاؤٹ ہو جنہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ چیز استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے وہاں اپنے دین سے پوچھیں گے لیکن جنرل میں تو ساری چیزیں خود و خود سمجھ میں آئیں گی اپنے دل سے پوچھو یہ چیز میں لے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں اگر آپ گھنٹوں گھنٹوں تک اس میں گھنٹوں گھنٹوں تک اس میں کیا دیکھ رہے ہیں بہت ہی گھنڈی چیز ہیں تو پھر آپ نے کئی کئی نقصان اپنی کی ہے پیسہ برباد کیا وقت برباد کیا اپنے اپنی ذہن کو نقصان پہنچایا اپنے خیالات کو نقصان پہنچایا اور دل کے اندر کفر پیدا ہونے کی نرسری لگا رہا ہے تل کے اندر نفاق پیدا ہونے کی نرسری لگانا ہے یہ جتنا آپ ناچ گانا دیکھیں گے اندر کفر کے نرسری ہو رہی ہے ناچ گانا گندی سینز جو جو بھی ہوتا ہو میں اس کا ٹیٹیل نہیں بتانا چاہتا ہے مسجد میں جو جو ہوتا ہوگا جو دوسروں سے ہم سنتے ہیں ہم نے تو خود الحمدللہ نہیں دیکھا اللہ کی قاضی طرمائے اور ہمیشہ محفوظ رکھے ایسی کوئی چیز نہیں نہ دیکھی ہے نہ ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں نہیں مگر جو لڑکوں سے سنتے ہیں جب وہ توبہ کرتے ہیں اس کے بعد پتا چلتا ہے کیا کیا دیکھتے رہتا ہے یہ تو بیرے بھائی آپ نے خود تائے کرے میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں اس کا بجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ایسے تمام سین جو آپ کے جنسی جذبہ سچول جذبہ کو ابھار رہے ہوں وہ تمام سین حرام ہے اور وہ زہر ہے آپ نے آپ کو پلانا ہے اس کے بعد جب آپ انگرر ہو جائیں گے تو گناہ ہوگا زہر تو وہیں سے پلا رہا ہے آپ وہاں سے پم کر رہے ہیں اس کو اور اس کے بعد کہتا ہے وہ سمنا گناہ کا سن سو کہت گزہ 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 گناہ ادھر سے آپ پم کر رہے ہیں اس کو تو جب ادھر سے پم کر رہے ہیں اسی لئے کہتا ہے ایسے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے ایسی بات بگبولنی نہیں چاہیے ایسے آواز نہیں سننی چاہیے ایسے سین نہیں دیکھنے چاہیے بلکہ کتابوں میں یہاں تا دکھا ہے کہ اگر جانور میل فی میل آپس میں بیرے ہو مادور ہو جاؤ اس کو مت دیکھو اس کی وجہ سے تو مجھے در ایک آگ لے ہو جائے گی بہرحال بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ کہ موبائل کے غلط یوزنگ کو سمجھیں اور اس کی ساری شکلیں سامنے رکھیں اور اسے اپنے آپ کو بچائیں اچھا بہت سارے والدین کہتے ہیں جناب بچے نماؤن ہی نہیں بچے نماؤن ہی نہیں ٹھیک ہے اس میں پہلے والدین کہا آپ خود تو نہیں کر رہے ہیں اگر والدین خود کر رہے ہیں تو بچے کیسے بنیں گے بیرے جناب سشکل میں غلط چیز مشاہ مگر چکر آتی مضبط تو جب کوئی والدین خود ہی اپنے آپ کو اس میں لگ رہے ہیں کیا سب میں ڈرامے دیکھوں گا میں جو ہیں وہ جو کارٹون فیچر دیکھوں گا اس سب کا تو نقصان ہی نقصان ہے آپ یہ دیکھیں گے وہ اگلا بالدین وہ دیکھیں گا بچے بعد تو ختم ہوگی اس کے بعد پھر آخری بات اللہ نے اس کائنات میں تمام چیزیں پیدا کی ہیں اور کن چیزوں کے بارے میں فرمایا یہ تمہارے حرام ہے وہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے انسان کو نقصان پہنچاتے اس لئے اس کو حرام کر دیا گیا اگر وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچے تو اللہ کبھی اس کو حرام نہ کرتا اس لئے خنزیر اللہ نے بنایا کتنا اچھا جانور لکھ ہو سکتا ہے وہ اگر اللہ نے اس کو حلال کیا ہوتا مگر نہیں فرما یہ حرام ہے اور ایسا حرام کہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا کبھی پاک نہیں ہو سکتا جیسے ہم گوبر کو دھو کر کے پاک نہیں کر سکتے اسی طرح سے خنزیر کو اگر دھونا چاہیں تو پاک نہیں ہو سکتا اتنا بنایا اللہ برحال اللہ نے اس کو حرام کیا لاجمہ اس میں نقصان ہوگا جب میڈیکل سائنس جب ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو پتا چلے گیا کہ خنزیر کے گوشت کھانے کے وجہ سے انسان کی باڈی کو کیا کیا نقصان ہوتا ہے وہ تو یہاں بتانے کا وقت نہیں ہے بس ٹھیک اسی طرح سے آپ دیکھنا چاہئے میں جو جو کچھ کھا رہا ہوں اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں آ رہی یہاں ہمارے مارکٹ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں خنزیر کے اجزاء ملے ہوئے وہ دراصل دنیا کی کچھ کمپنیاں ہیں جن کمپنیوں کا کام یہی ہے کہ بڑے بڑے فارموں میں جو خنزیر ہوا کرتے ہیں ان خنزیروں کو زبا کر کے زبا کر کے کیا کاٹ پھارٹ کر کے زبا کریں کاٹ کر کے ان کا گوشت لیکن ان کے جو چربی ہے وہ چربی ضائع نہیں کرتے ہیں اس چربی کو پگلاتے ہیں اس کو پیک کرتے ہیں پھر وہ مختلف مختلف پرفض میں استعمال ہوتے ہیں اس میں بہت سارے چاکلیٹ اس میں بہت ساری آئس کریمیں اس میں بہت ساری پیسٹریان اس میں بہت سارے جیلیٹین اس میں وہ سب استعمال ہوتا ہے اور آپ جو کو پتا نہیں میں کیا کھا رہا ہوں پس یہ بابی ختم ہو گئے اللہ نے اگر ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں جس کا تب ہم ایک کلاس آگے ہیں ہم اس کلاس میں نہیں ہیں جو نماز چھوڑنے والے بلکہ ہم اس کلاس میں ہیں جو نماز پڑھنے والے تو ان سے بہت اچھے حالت میں ہیں اس پر شکر پڑھنا چاہیے کہ یا اللہ میں بے نمازی نہیں ہوں ان میں نہیں ہوں جن کے بارے میں آپ فرمایا یہ برباد ہو جائے میں ان میں سے نہیں ہوں اور میں اگر اس کٹیگری میں آگے ہوں یہ بھی آپ کی مہربانی ہے میں شکر گزار ہوں اس لئے اپنے آپ کو حلقہ نہیں ماننا چاہیے ہاں الحمدلہ ہم نمازی ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بے نمازی نہیں ہیں بے نمازیوں کے بھی قسمیں الگ الگ ہیں بے نمازیوں کے ایک قسم وہ ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن دل میں اندر احساس ہے نماز پیسے میں پڑھ گئی مگر پڑھ نہیں پاتا اور ایک بے نمازی وہ ہے کہ جو بے نمازی اس آپ نے نماز سے نفرق بھی ہے اس کو نماز کی الرجی بھی ہے ٹھیک ایک قسم وہ ہے یہ بھی ایک قسم ہے یہ بھی ایک قسم ہے یہ بھی قسم ہے ہم ان میں سے ایک قسم ہے بھی نہیں ایک کو چالیس سال ہوگے ایک کو تیس سال ہوگے کسی کو بیس سال ہوگے روزانہ ہم اپنے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں ہمارا تعلق اللہ سے کتنا ہوا اگر ہم کسی دوست سے روزانہ ایک ایک مرتبہ ملیں گے تو کتنا تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اللہ سے ہماری ملاقات ہر دن پانچ مرتبہ ہو رہی ہے کسی دن نہیں ہو پاتی ہے دیر ہو جاتی ہے ہم بعد میں کر لیتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں ہوا ہے تو گویا ہم نمازی تو ہیں مگر جیسا نمازی ہونا چاہیے ویسے نہیں ٹھیک اقمال نے بھی کہا تھا کیا فلسوا رہ گیا تلقین اقزادی نہ رہی یعنی وہ صاحب اوزاد بہرحال نقطہ یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھیں تو نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں اور جب نماز کو اچھا بنائیں گے اس نماز میں لطف آئے گا اور یہ اس نماز کے ذریعے سے ایک انرجی پیدا ہوگی جو انرجی گناہوں سے بچنے میں مدد دیتی ہے بس یہ جو ہم نہیں بچ پاتے گناہوں سے خیال آتا ہے آنکھ غلط نہ دیکھے مگر کنٹرول نہیں کر پاتے خیال آتا ہے زبان کنٹرول میں رہے مگر پھر بھی گصہ آ جاتا ہے ٹھیک مجھے ابھی تین چار دن پہلے لڑکا آیا کہلنے گا مجھے کچھ بتا ہے مجھے گصہ بہت آتا ہے یہاں تک کہ میں سب زیادہ گصہ اپنی ماں سے کرتا ہوں تو سمجھنا ہے وہ یہ کہ غلطانی آنا چاہے مگر کر رہا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے تو جواب ہے جب نماز بہت اچھی بن جائے گی تو یہ ساری بیماریاں کنٹرول ہو جاتی ہیں ان تمام بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے نماز سے زیادہ بہتر علاج کوئی نہیں ہے مگر نماز نماز جیسی ہونی چاہے تب اگر ہماری یہ نماز ہے نا یہ بھاگا دوڑی کی نماز ہے یہ جو دو یہ ہماری نماز ہے اس لیے جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کہیں یا اللہ ہم بے نمازیوں میں تو نہیں نمازیوں میں ہیں اب ہم کوشش کریں گے اس کو اچھا نماز بنانے کی ایسی نماز جو آپ کو پسند آ جائے ایسی نماز جو مجھے سکون دے دیں چنانچہ کر کے دیکھ لیں جلدی جلدی وضوح کر لیں جلدی دو رکعہ نماز پاکے نگل جائے ایک کیفیت آپ پر اکتاری ہوگی اس کے بعد دوسرے ٹائم پر آئیں اور آپ اچھی طرح سے وضوح کریں ذہن میں خیال لکھے مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے دو رکعہ بہت اچھی طرح سے وضوح کریں اس اچھی طرح وضوح کرنے میں پانی ضائع بھی نہ کریں کم سے کم وضوح کرتے کرتے جو دعائیں پڑھنی وہ ساری دعائیں پڑھائیں اس کے بعد آ کر کہیں یا اللہ یہاں کوئی نہیں ہے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھنے تاہبا مغرب جی اقین ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں پھر نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ایک ایک سینٹنس پر رک جائے ایک ایک سینٹنس پر اعوذ باللہ من الشیطان و جیم پھر رک کر پھر تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر رک کر سبحانک اللہم پھر رک کر آپ صاحب مجھے اللہ کو سبات کر رہا ہوں میں یا اللہ سبات کر رہا ہوں میں نے کہا یا اللہ آپ بہت پانک ہیں پھر دو منٹ کے بعد آپ بہت برکت والے ہیں پھر دو منٹ کے بعد آپ کی ذات بہت بلند ہے پھر دو منٹ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں پھر ایک منٹ کے بعد یا اللہ ساری حمد آپ کو میں پیش کرتا ہوں یہ کر کر کے پھر کہ یا اللہ میں آپ کے سامنے جھک رہا ہوں آپ دیکھ لیں پھر کہیں سبحان ربی العظیم اس طرح سے دو رکعت نماز پڑھ کے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کی اندر کی حالت کچھ اور ہو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ فرق ہو گیا وہ والی نماز اس نماز میں فرق لازمان آئے گا اب اگر کہیں ہم کو تو محسوسی نہیں ہو رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی دل پر اتنا گبار بیٹھا ہوا ہے کہ یہ دھلا نہیں اس لئے آپ محسوس نہیں کر پائیں ورنہ ہوا ہے فرق یہ ہے وہ فرق نماز نماز میں فرق ہوا ہے اس نماز میں اس نماز میں آسمان زمین کا فرق ہے جب آپ اس طرح سے نماز پڑھیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ سجدے میں سر ہوگا اور آپ خیال کریں گے اللہ تعالیٰ فرمانے بولو کیا کہتے ہو کہ یا اللہ میں آپ کی خدنپ نے میں آپ کی خدنپ نے الفاظ پیش کرتا ہوں آپ بہت پاک ہیں اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اور بولو کہ یا اللہ آپ بہت پاک ہیں کہ چاہے ایک مرتبہ بیٹا اور بولو کہ اللہ آپ بہت پاک ہیں اتنا اور بولو ایک مرتبہ تو یہ کرتے کرتے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سیکھڑوں مرتبہ پڑھتے رہے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا یہ ہے وہ لطف جو گانے والے گاتے ہیں نا جب گاتے ہیں تو ایک ایک جملہ بولتے رہتے ہیں نشتھاکان 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 ایک ہی گاتا رہے گا بھردے جولی میری یا محمد وہ بھردے جولی بھردے جولی کرتا رہتا تھا وہ ہمیں سوچتے ہیں یہ کتنی مرتبہ کرے گا یہ نہ وہ تھکتا تھا نہ ہم یہی ہے وہ جب آپ کو یہ پڑھتے پڑھتے لطف آنے لگے جب بھی آپ پڑھتے پڑھتے لطف آنے لگے پھر کوئی حد نہیں آپ کی اتنی مرتبہ پڑھیں گے جیسا ہمارا گانے والا جب گاتا ہے سارے رات اگر ایک ہی گاتا رہے گا کوئی نہیں کہہ گا بھنکار تو بس بھنوٹکن بوازنہ طبیقی بھی کیا جو بوازنہ کلام سے لطف اٹھانا تو بس ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے مگر ایسے باعث ہوئی نعاز تھا سب کے لئے تو اچھی ہے اس کے بعد یہ نماز ایسی طاقت اور ہوگی بندہ جب یہ دو رکعت نماز پڑھے گا پھر اللہ تعالیٰ شانسے فورم فیصلے ہیں یا اللہ میں دو رکعت نماز بس میں بات ختم کر رہا ہوں یہیں کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے نماز پر مجھے یاد آیا بس نماز پر یاد آیا اس لئے ارز کر رہا ہوں یہیں کشمیر کا نوجوان لڑکا ہے سائیٹسٹ ہے بہت سال اس نے بینگلور میں گزارے ہیں بہت سال اس نے برطانیہ میں گزارے ہیں بہت سال اس نے جرمنی میں گزارے ہیں اس وقت ہالینڈ میں ہے ہالینڈ کا ایک بہت مشہور اور بہت بدنام شہر ہے امیسٹرڈم وہاں پر ہے یہ فون کرتا رہتا ہے مکمل نمازی ہے بلکل پاک دامن ہے وہاں بھی ڈاڑی رکھی ہے وہاں نماز پڑتا ہے ٹوپی کے ساتھ پڑتا ہے ٹھیک صحیح ڈریس کورٹ کے ساتھ ریسرچ کر رہا ہے ابھی پچھلے ہفتے پدنا دن ہو گئے تو اس نے جب فون کیا تو میں نے کہا نماز کا کیا ہوا نماز کا کیا ہوا تو وہ جواب کہتا ہے کہہ لگا جی میں نے نئی کمپنی جوئن کی تھی وہاں نماز پڑھنے کی جگہ نہیں میں نے باس سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنے کی جگہ چاہیے تب تک ورنہ میرے کمری میں کام نہیں کروں گا باس نے کہا تم بہت اچھے لڑکے ہو مجھے ہمیں تمہیں ایک ہفتہ دے دو ہم تمہارے لئے نماز پڑھنے کا انظام کریں گے میں نے کہا نہیں نہیں اس سے بھی پہلے جلدی چاہیے مجھے اس نے کہا دیکھو نماز پڑھنے کے لئے تم کو سائلنٹ روم چاہیے ہمارے پر سائلنٹ روم بیسمنٹ کے اندر ریسرچ یونٹ تھا اس بیسمنٹ کے اندر وہ خاموشی تھی اور وہ ریسرچ یونٹ دو یا تین گھنٹے استعمال ہوتا تھا باقی خالی رہتا تھا تو میں نے سوچا یہ جگہ اگر مجھے نماز پڑھنے کے لئے دیں گے بہت اچھی رہے گی ورنہ یہ مجھے کہیں گے وہاں دور موسک ہے وہاں جاؤ نماز پڑھنے کے لئے وہ میرے مشکل ہے کہتا ہے میں نے اسی جگہ دورہ کا نماز پڑھنے اور میں نے کہا یا اللہ یہ جگہ مجھے نماز کے لئے دلوا دیجئے یا اللہ مجھے یہ جگہ نماز کے لئے دلوا دیجئے کہتا ہے مجھے باس نے بلایا اور کہا بیٹا ہم نے بہت دیکھا لیکن کہیں جگہ نہیں ملی اب اگر تمہیں پسند آئے تو بیسمنٹ کے اندر ریسرچ یونٹیں وہاں نماز پڑھ لیا کھو یہ نڑکہ مجھے سنا رہا ہے پھر امیسٹرڈن سے روتے روتے اس نے کہا مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ ہر مطبع میری بات سن دیتا ہے یورپ میں رہنے والا گندے ملک میں رہنے والا جہاں چاروں طرف اس نے مجھے کتی مطبع کہا ہم نے سڑکوں پر زناکاری ہوتے دیکھی ہے یہاں کوئی عیم نہیں ہے یہاں پارکوں میں ایک اس کونے میں ہے اس شہر میں رہ کر کیا کہتا ہے مجھے یقین ہے میرا اللہ میری بات سنتا ہے کہتا ہے جب بھی مجھے کوئی پریشانی آئے تو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یورپین ملک میں رہنے والا انگرے یہ سائنٹیسٹ کوئی عالم نہیں کوئی بزرگ نہیں سائنٹیسٹ انسان ہے میرے پاس بھی بہت دفعہ آئے میں بھی ان کے گھر گیا ان کے ہاں کھانوانا بھی کھایا یہاں جب بھی آتے ہیں وہ مجھ سے ضرور ملتے ہیں میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم اپنی نماز کو طاقت پر بنائیں گے زندگی کے تمام مسائل حل کیوں نہیں ہوں گی اللہ کتاب میں رکھا ہوا تھا صحابی یہاں مغسمتیں اس مکستان میں اس مستقام میں صحابی تھے تو راستہ بھٹک گئے جب راستہ بھٹک گئے تو کچھ سمیم نہیں آئے لگا تو گھوڑے کو بان دیا اور دو رکعت نماز بھٹک گئے کہا تھا یا اللہ میں آپ کی نبی کے صحابیوں میں راستہ بھول گیا ہے میں لے راستے کا انتظام کریا مجھے گائیڈ کا انتظام چاہیے ٹھیک نماز بڑھ کے اٹھے اور گھوڑے پہ بیٹھ گئے گھوڑے پہ بیٹھ گئے تو آگے سے شیر آ گیا اور وہ چلتا رہا گیا چلتا رہا آ گیا کہ جہاں قافلہ تھا وہاں جب پہنچا تو شیر واپس مر گیا کتاب بھی لکھا ہوا ہے واقعتا اللہ موجزہ کا تعلق اللہ کی قدرت کے ساتھ ہے اللہ کی قدرت ہر وقت موجود ہیں اللہ میں اقبال نے کیا کہا ہے جلوہ تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں تم موسیٰ بنو جلوہ تور پھر تمہیں لیخ ہوگا بہرحال اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے بہر بہر دیکھیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں اللہ کے نظروں میں ہوں میں ان سے چھپ نہیں سکتا جتنا یہ اللہ کا دھیان رہے گا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط اور جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی گناہوں سے بچنا آسان یہ سارا فلسفہ نماز میں سکھایا گیا کیا فرمایا تم اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو جیسا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر نہیں تو اللہ تمہیں دیکھ رہا اللہ تعالیٰ شان و ہم کو ایسا ہی بننا نصیف ہوں یہ کسی بھائی ہے